اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب سب ٹک ٹاک ہوں گے اور جی بہت خوش ہوں گے اچھا جی آج کی ویڈیو ہے اس ڈیزائنر ڈریس کے اوپر محرون کلر کی فروک ہے بہت زیادہ پی آئی ہے اچھا چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم کچھ باتیں بھی کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کتنے بجٹ کے اندر میں نے یہ اپنی فروک تیار کیا اور آپ لوگ اس کو کتنے بجٹ کے اندر تیار کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے یہ میں نے کپڑا پتھانوں سے لیا تھا اور پہلی نظر میں میں نے جاتے یہ لے لیا تھا کیونکہ مجھے محرون کلر بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ اچھا اس کے جو گلے پہ ہے بے گلہ بنا ہوا ہے اور کپڑے کی ہی سموسیاں بنوا کے لگی ہوئی ہیں گلے کے اوپر کوئی لیس نہیں لگی ہوئی اس کے بعد جی میں آپ لوگوں کو اس کے بازو دکھا رہی ہوں بازوں کے اوپر میں نے سیم کلر کی لیس لگوائی ہوئی ہے کیونکہ اس کلر کپڑے میں نہ اور کوئی ٹچ نہیں آرہا تو اسی لئے میں نے سیم کلر کی لیس لگوالی سیم کلر کی بھی لگا ہوا ہمارے کپڑے کے اوپر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اٹھ کے آتا ہے اور بازوں کے آگے ٹسلز لگے ہوئے ہیں اچھا جی یہ دامن آگیا دامن کے اوپر بھی میں نے سیم کلر کی جو بازوں کے اوپر لیس لگوالی ہوئی ہے وہی لیس میں نے دامن کے اوپر لگوالی ہے اور دامن پر سموسیاں ساری نیچے نیچے بنوا کے لگوالی ہیں اوپر لیس رکھ کے لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو صحیح طرح سمجھ آ جائے اوپر رکھ کے لیس لگائی ہوئی ہے نیچے رکھ کے اس کے سموسیاں لگوائی ہوئی ہے جیسے سموسیاں میں نے گلے پر لگوائی ہوئی ہے آگے میں آپ لوگوں کو پہن کے دکھائیں گے تو آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی اس کے باجی میں آپ لوگوں کو کپڑا دکھا رہی ہوں کہ اتنا پیارا کپڑا اتنا پیارا اس کے اوپر کام ہوا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ اس کے اوپر کچھ نہ بھی ڈیزائنگ کریں تو یہ ویسے بھی آپ لوگ سیمپل ہی اس کو سٹیچ کروالیں تو پہنا ہوا بہت زیادہ پیارا لگے گا لیکن اگر ہم تھوڑا سا کام کروالیں تو اور زیادہ اٹھ جائے گا ہمارا ڈریس اور زیادہ پیارا لگنا لگ جائے گا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کی بیک سائیڈ دکھا رہی ہوں جیسے فرنٹ سائیڈ پہ اس کے پلیٹس ڈلی ہوئی ہیں ویسے ہی بیک سائیڈ پہ اس کے پلیٹس ڈلی ہوئی ہیں اور دامن دکھا رہی ہوں کہ میں نے بیک سائیڈ پہ ایسے نہیں کہ کچھ بھی نہیں لگوایا بیک سائیڈ پہ بھی وہی سیم کام کروائیا ہوئا ہے جو اس کی فرنٹ سائیڈ پہ ہوئا ہے جیسے سموز کے فرنٹ لگی ہوئی ہیں ویسے ہی بیک سائیڈ پہ لگی ہوئی ہیں یہ جی ڈریس کی اوورال لک ہے دیکھنے میں بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے اچھا جی اس کے بعد جی اس کا ڈوبٹہ آگیا ہے اچھا ڈوبٹہ میں نے بلکل سیمپل شفون کا نہیں لیا ڈوبٹے کی اوپر بھی یہ دیکھیں ہلکا ہلکا شیشے کا کام ہو آو ہے یہ پلاسکٹ کے شیشے ہیں دوسرے والے بھاری والے شیشے نہیں ہیں اچھا دوسرے شیشے لگے ہوتے تو تو شاید بہت زیادہ ڈریس ہمارا بھاری ہو جاتا ہے اس کے بعد جی ڈوبٹے کے اوپر میں نے یہ گولڈن کلر کے ٹسلز لگوائے ہوئے ہیں ڈوبٹے کے اوپر میں نے وہی جو بازوں پر ٹسل لگے ہیں وہ نہیں لگوائے ہوئے ڈوبٹے کے اوپر میں نے تھوڑا سا میں ان کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر لیتے ہیں تھوڑی سی گولڈن ٹچ اس میں دے دیتے ہیں تو میں نے گولڈن کلر کے ٹسل لگوائے لے یہ ٹسلز مارکٹ سے آسانی سے مطلب مل جاتے ہیں اگر آپ لوگ شوپ والے کو جا کے ایسی یہ سکرین شوٹ جا کے دکھا دیں گے تو وہ آپ لوگوں کو دے دیں گے اچھا چی اس کے بعد یہ اس کی شلوار ہے شلوار ہے یہ جو شلوار سلائی ہوتی ہے وہ ہے کہ اپنی نئی بوکس ٹروزر نئی ہے اور اس کا کپڑا جو ہے شلوار کا میں نے سلک کا کپڑا لیا تھا کیونکہ یہ فول ڈریس نہیں تھا پتھانوں کے پاس اگر آپ لوگ جائیں گے تو یہ کپڑا شاید ان کے پاس ابھی بھی پڑا ہو اگر آپ لوگوں کو محرون کلر نہیں پسند تو آپ لوگ کسی اور کلر میں اس کو لے سکتے ہیں بائی کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میں نے اس کو الگ لگ لیا یہ کھیلا کپڑا تھا شرٹ کا اور دوبٹا الگ تھا اس کے ساتھ اور شلوار میں نے الگ سے اس کے ساتھ لی یہ سلک کی اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دوبٹا وغیرہ ہر چیز دکھا رہی ہوں فروک کا دامن جو ہے کھلائی جو ہے اس کی وہ دکھا رہی ہوں کہ نہ تو میں نے اتنا فیٹنگ میں سلوائے ہوئے اور نہ ہی اتنا زیادہ کھل ہے فروک اور فروک فل لانگ نہیں ہے شورٹ فروک ہے جیسے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اس کے بعد جی اس فروک کا میں آپ لوگوں کو بجٹ بتا دوں تو بجٹ اس کا یہ ہے کہ یہ مجھے چار ہزار تک یہ میرا فروک بن گیا تھا کیونکہ پندرہ سو تک میں نے اس کی شرٹ لی تھی ہزار پی کا میں نے اس کا ڈبٹا لیا تھا ساتھ آٹھ سو کے میں نے اس کی شلوار لی تھی باقی ٹسلز بغیرہ لیس بغیرہ لے کے تو یہ میرا ہزار پی کا بن گیا تھا کیونکہ اس پر لیس جو ہے میں نے بہت زیادہ ہیوی واری نہیں لگوائی ہوئی تو لیس بھی بہت زیادہ سستی مل گئی تھی تو آپ لوگ بھی اگر بنوانا چاہیں آپ کے بھائی کی شادی ہے بہن کی شادی ہے فرینڈ کی شادی ہے تو آپ لوگ ایسا لے کے بنوا سکتے ہیں خود کیونکہ برینڈ سے لینے جائیں گے تو یہ ہمیں دس پندرہ ہزار سے کم نہیں ملے گا اور انہوں نے بھی اس کے اوپر یہی کام کیا ہوتا ہے یہی ٹسلز بغیرہ لگے ہوتے ہیں اگر برینڈ کا ڈریس لے لے تو ہمیں یہ ٹسلز لگے ہوئے بہت پیارے لگیں گے اور ہم کہیں گے ایسے تو ہمیں مارکٹ سے مل لے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے لیسوں والی شوپ پہ چلے جائیں تو ہر چیز وہاں ان کے پاس ہوتی ہے بس یہ ہے کہ ہمیں میچنگ کرنے کا ہمیں اس کے ساتھ کپڑے پر رکھ کے دیکھنے کا کہ ہم نے یہ ڈیزائن سلوانا ہے ہم نے پہلے ہی اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا ہے کہ ہم نے یہ والا فروک بنوانا ہے شرٹ بنوانا ہے جو بنوانا ہے جو ڈیزائن رکھوانا ہے آپ لوگ رکھوا سکتے ہیں اور جی اگر آپ لوگ کا میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چینل سسکرائب نہیں کیا تو کر دیں مجھے دیں اجازہ تو کہجئے اللہ حافظ